اسلام علیکم ناظرین پروگرام تبصرہ کے ساتھ میں ہوں محمد کاشف نبید اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے گومل یونیورسٹی کافی عرصہ سے گومل یونیورسٹی کے اندر بہت سے تنازیات ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہے تھے ایک وائس چانسلر صاحب کو تبدیل کر دیا گیا ان کے جگہ اگریکلچر یونیورسٹی کے جو پروفیسر تھے ان کو لایا گیا پھر عدالت نے ان کی جو تائناتی تھی وہ بھی زہر قانونی قرار دے دی اب معاملات جو ہے وہ کس طرح چل رہے ہیں آنے والے دنوں میں ایک پروٹیسٹ بھی ہونے والا ہے کیونکہ گومل یونیورسٹی جو ہے وہ ہو چکی ہے دیوالیا وہاں پہ پینچنز نہیں مل رہی وہاں پہ تنخائی نہیں مل رہی اور فنڈز جو ہے وہ وہاں پر مکمل طور پر ختم ہو چکی ہیں اب آنے والے دنوں میں گومل یونیورسٹی کی کیا سیچویشن ہوگی طلبہ کے مستقبل کا کیا ہوگا اور وہاں پر جو سیکروں ایمپلائیز ہیں ان کا کیا ہوگا اس حوالے سے ہم بات کریں گے آج ہمارے جو مہمان ہیں وہ ہے شفیق چکڑیال کافی عرصہ سے گومل یونیورسٹی کے اندر اصلاحات لانے میں ان کا ایک بہت بڑا اہم تردار تھا عدالتی جنگیں بھی انہوں نے لڑی اب وہ عدالتی جنگ جو ہے کس مرحلے پر پہنچ چکی ہے گومل یونیورسٹی کے حوالے سے اس پر ہم بات کریں گے اسلام علیکم کیسے ہیں شفیق بھائی خیریت سے ہیں اچھا کافی عرصے سے آپ گومل یونیورسٹی کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں تو اب وہ جنگ جو ہے کس مرحلے میں داخل ہو چکی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی سب سے پہلے میں آپ بھائیوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے گومل یونیورسٹی کے حوالے سے ہمیں یہاں پر بلائیا اور جو وہاں پر حالات چل رہے ہیں اس کے حوالے سے آپ نے جو ہے وہ ہمیں اس قابل بھی سمجھا کہ جو ہے نا اس کے اوپر آپ اپنی رائے دیں گی بھائی دیکھیں پہلے گومل یونیورسٹی کے جو معاملات تھے آپ کو پتہ ہے آپ تم ماشاءاللہ بڑے پرانی صحافی ہیں ڈاکٹر فرید کے دور میں ہم نے گومل یونیورسٹی کے حوالے سے بہت زیادہ جدوجہد کی برحال اس کے بعد وہ وقت گزر گیا ڈاکٹر فرید صاحب کو ہٹا دیا گیا اس کے بعد وہ منصور اکبر کنڈی صاحب آگئے پھر وہ اصلاحات چلتے رہے چلتے رہے پھر ہم بھی کاروباروں کے اندر مصروف ہو گئے تو ابھی جو موجودہ گومل یونیورسٹی کے حالات ہیں تو ان کو دیکھ کر ہم مجبور ہو گئے کہ ابھی ہمیں اس بات کا یقین ہو چلا ہے کہ گومل یونیورسٹی جو ہیں اب بربادی کے دھانے پر پہنچ چکی ہے اور یہ مکمل طور پر کلیب جھونے والی ہے دیکھیں دوزار اٹھارہ میں پروینشل گورنمنٹ نے ایک زراد کی یونیورسٹی کی نوٹیفکیشن کی اجراء کا حکم کیا تو جس نے بھی کیا اللہ اس کو جزائے خیر دے ایک اچھا عمل تھا پھر اس کے بعد بھائی یہ ہوا کہ انہوں نے کرشی موڑ کے ساتھ کہیں پر وہ یونیورسٹی قائم بھی کی آفیس بھی کلاس بگر بگرہ انہوں نے چلا دی جس پر بہت میں اصلاحات کی جنگ چھڑے دی اس میں بھائی یہ ہوا کہ کہتے ہیں نا کہ بجلی جو ہے نا وہ کچھے مکانوں پر گرتی ہے نا وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ یہ اونچی اونچی بندنگیں اس طرح کھیلتی ہیں بادلوں سے بجلی گری بھی تو شہر کے کچھے مکان پر تو حملہ اینڈ پر جو ہے نا وہ جو غریبوں کی درسگاہ تھی جس درسگاہ نے تاریخی درسگاہ بھی ہے اور غریبوں کی درسگاہیں دیکھیں جو سرکاری جو انیورسٹیوں ہوتی ہیں نا یہ غریبوں کی درسگاہیں ہوتی ہیں سرمیداروں کی یا پولیٹیشنز کی درسگاہیں جو ہے نا بھائی وہ اس ملک سے باہر ہیں انگلینڈ میں ہیں امریکہ میں ہیں تو یہ ہے غریبوں کی درسگاہ تو حسنلی یہ ہوا کہ یہاں پر جو وائس چانسلر صاحب تھے افتخار صاحب وہ بڑی اچھے طریقے سے نا اس یونیورسٹی کی اینڈمیسٹیشن چلا رہے تھے اس کی جو انکم تھی وہ پچپن سے ساٹھ کروڑ تھی آرڈی یہ ایک ارب چھپن کروڑ کے ڈیفیسٹ میں تھی تو بڑی ہشکل سے حالات چل رہے تھے تو افتخار صاحب نے اس میں مزید بہت زیادہ اسلاحات لائے اس جونیورسٹی کی کپیسٹی کو جو انہا پر ڈبل کر دیا اس کے بعد وہ جو انکم جو پچپن کروڑ تھی وہ چھانوے کروڑ پر آ گئی اور ہر منت جو پنشن کی ادائیگی تھی یا تنخواہوں کی ادائیگی تھی وہ یکم سے ایک دن پہلے ہو جاتی تھی بہت اچھا نظام چل رہا تھا تو درمیان میں یہ ہوا کہ ہمارے کچھ اب میں کسی کا نام لوں تو لوگ کہیں گے کہ آپ سیاست کر رہے ہیں تو ہمارے ایک ایکس منسٹر صاحب ہیں ایم این اے صاحب ہیں ہمارے بھائی ہیں دیہ خان کے لوگوں نے ان کو اب سے پانچ سال قبل بھی منتخب کیا تھا پی ڈی آئی کی پچھلی گورنمنٹ بھی تھی وہ یہ اس کے منسٹر رہے ہیں یہ مقبہ مال کے آپ علی امین صاحب کی بات کرنا ہے اب تو میرا خیال ہے کوئی بات مخفی رہی نہیں ابھی اس گورنمنٹ میں وہ فیڈل منسٹر رہے ہیں تو ان کے دیہ خان کے لئے کافی خزمات ہیں تو یہ ہوا کہ انہوں نے پروینچل گورنمنٹ سے زور لگا کے ایک کمیٹی تشکیل دلوائی کہ اگر آپ کچھ نہیں دے سکتے تو گمل جنورسٹی کے ایسٹس میں نا ہمیں ایسٹس دے دیں اور اگریکلچر جنورسٹی جو ہے نا یہ گمل جنورسٹی کے اندر خائم کر دی جائے تو اس میں بھائی یہ ہوا کہ انہوں نے ون تھاؤزنڈ گرنال کا مطالبہ کیا اس کے علاوہ جو ہے نا جی کہ اگریکلچر فیکیلٹی بھی دے دی جائے ڈی وی ایم کی جو یہ پوری فیکیلٹی ہے یہ دے دی جائے اس کے علاوہ میرے خیال میں وہ ایک دو دپارٹمنٹ اور ہیں یہ بھی دے دی جائیں اور اس کے علاوہ جو ہے نا کمپیٹر لہے ہیں کچھ اور کچھ بیلڈنگز ہیں اس قسم کی کوئی انہوں نے تقسیم کی ہے نا وہ پروینچل گورنمنٹ کی جو کمیٹی تھی نا وہ ایک طویل لیسٹ ہے جی تو اس کے بعد یہ ہوا کہ ہمارے جو افتخار صاحب تھے چانسلر صاحب تھے تو انہوں نے اس چیز پہ ان کو کلیرلی کہا کہ بھئی آر ریڈی ہماری جو انویسٹی ڈیفیسٹ کا شکار ہے نقصان میں جا رہی ہے اگر یہ چیزیں ہم نے آپ کو دے دی تو ہماری جو انویسٹی کلیپس ہو جائے گی لیکن گورنمنٹ تھی کہاں مانتی ہے تو وہ مجبوراں انہوں نے ریڈ پیٹیشن پریسپل سٹیٹ پہ کی بھی شاور میں کاجی انورس صاحب ان کے وکیل تھے اس میں بھائی یہ ہوا کہ نہیں وہ ریڈ پیٹیشن انہوں نے کیا کی تھی کہ گومر جنورسٹی ہمیں اساس اجاد کی تقسیم نہیں کرنے دے جی نا 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 افتخار صاحب نے یہ ریڈ پیٹیشن کی تھی کہ ہم گومر جنورسٹی کے جو ایسٹس ہیں ہاں 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 نہیں نہیں کسی اور کو نہیں دے سکتے یہ قانون ہے نا لائے تو اس کے بعد پریسپل سیڈ نے بائیس نو دوہ دار اکیس کو ایک فیصلہ کیا وہ ریکارٹ پہ موجود ہے کہ کہ جو ایسٹس میں ہیں گومر جنورسٹی جو ہے نا کوئی بھی اسے ایسٹ نہیں لے سکتا ہاں پرمینٹ جو بائیس چانسلر ہیں اگر پروینشل گورنمنٹ ان کو ریکویسٹ فاروڈ کرے اگر وہ سنڈیکیٹ کو پیش کریں کسی حد تک اگر وہ جانا چاہیں تو ہے یعنی سنڈیکیٹ اور جو بائیس چانسلر صاحب پرمینٹ بائیس چانسلر ان کی سوابدیت پر ہوگا نا نا کنسنڈ ہو تو پھر کچھ ہو سکتا ہے پھر اس کے بعد یہ ہوا جی کہ اس کے دوران جو ہے نا وی سی صاحب کو افتخار صاحب کو فورس لیو پر بھی دیا گیا جب وہ دوبارہ آئے تو اس میں جو ہے نا ان کی پھر باتیں ہوئیں ٹاکس ہوئیں پھر انہوں نے سنڈیکیٹ کی میٹنگ بلائی افتخار صاحب نے سنڈیکیٹ کی جو میٹنگ نمبر ایک سو یارہ ایک سو تیرہ اور جو فیصلہ کن تھی نا ایک سو انیس جو چوبیس سات چوبیس سات دوہزار بائیس کو ہوئی فیصلہ کن جو میٹنگ تھی جس کے اندر انہوں نے کلیر کٹ کہہ دیا کہ ہم گمل جنورسٹی کے کوئی ایسیٹس بھی کسی کو نہیں دے سکتے اور انہوں نے پشاور ہائی کورڈ کی ایک ججمنٹ کا حوالہ بھی دیا ہے اس میں جو دوہزار چودہ میں نا پشاور ہائی کورڈ نے پشاور جنورسٹی کے کیس میں ایک فیصلہ گیا تھا تو اس کا حوالہ بھی انہوں نے انڈرائٹنگ میں دیا ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جو ایکٹنگ چانسلر صاحب تھے انہوں نے اشپیشل میٹنگ بلائی سینٹ کی میٹنگ نمبر سولہ تو اس کے اندر جو ہے نا ان کے یہ جو تینوں سینڈکیٹس تینہ ایک سو یارہ ایک سو تیرہ ایک سو انیس جو انڈ والا تھا چوبیس ساتھ کو جو ان کا سینڈکیٹ ہوا تھا انہوں نے جو مکمل انکار کر دیا سینڈکیٹ نے ٹھیک ہے تو سینڈ نے ان تینوں کو انل کر دیا ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہے نا اس کو انل کرنے کے بعد نا یہ ہوا کہ افتخار صاحب فوراں اٹھے پشاور گئے انہوں نے پھر ایک پیٹیشن فائل کی کہا جی انور صاحب اس میں بھی وہ وکیل تھے کہ جی یہ کنٹیمٹ آف کورٹ ہے اس کے علاوہ جو ہے نا کہ جب ہم ایسے نہیں دینا چاہتے تو زبردستی کیوں کیا جا رہی ہے زبردستی کیوں کیا جا رہا ہے اور ہماری جو انلسٹی آرڈی ڈیفیسٹ میں ہے تو بھائی اس میں یہ ہوا کہ پریسپل سیڈ نے اس میں انٹیرم جو ہے نا جو پندرہ پندرہ آٹھ کا جو سینٹ کا جو انل کا ڈیسیشن تھا نا اس کو سسپینڈ کر دیا انٹیرم لی ٹھیک ہے وہ جو تین میٹنگز انل ہوئی تھی ایک سو گیارہ ایک سو تیرہ اور ایک سو اونڈیس کی ساری انہوں نے سنڈیکیٹ سنڈیکیٹ کی ان تینوں میٹنگز کو سینٹ نے پندرہ آٹھ دوہزار بائیس کو اشپیشل میٹنگ سولہ نمبر بلائی اور اس کو انل کر دیا تو پھر افتخار صاحب بھاگے قاضی اینور صاحب کو وکیل انگیج کیا اور پشاور میں جا گئے ہٹ کر دی دوبارہ تو وہاں پر پریسپل سیڈ نے اس سینٹ کا جو فیصلہ تھا پندرہ آٹھ دوہزار بائیس کا اس کو سسپنڈ کر دیا ٹھیک ہے جی جب اس کو سسپنڈ کر دیا گیا تو ایکٹنگ چانسلر نے دوبارہ جو ہے نا وہ افتخار صاحب کو فورس لیف پر تین مہینے کے فورس لیف پر بھیج دیا اور ایک انیس نو دوہزار بائیس کو یہ آرڈر کیا اور ایک ہی آرڈر میں نا یہ افتخار صاحب کو رخصت پر بھی بھیجا گیا تین مہینے کی فورس لیف پر بھی بھیج دیا گیا اور اسی میں ہی جو اگری کلچر جنورسٹری کے بیچ چانسل تھے ان کو ایکٹنگ وی سی بھی لگا دیا گیا جو کہ جو کہ گمل جنورسٹری ایکٹ اور رولز کے سرسر خلاف تھا تو اس ایک پوائنٹ پر ہمارے یہاں پر ایک مشہور قانوندان ہے وہ اچھا بھلا ان کا نام ہے جو بھی ہے جی جی تو ان وکیل صاحب نے ایک ہٹ پیٹیشن فائل کی کہ یہ جو ایکٹنگ وی سی ایکٹنگ چانسلر نے بٹھایا ہے تو یہ انلافول ہے یہ تو گمل جنورسٹری ایکٹ میں بھی نہیں ہے اور قانوناً یہ ایکٹنگ وی سی کی پوسٹ ہے ہی نہیں پرو وائش چانسلر ہوگا یا دین ہوگا یا اگر وہ بھی نہیں ہوگا تو اسی گمل جنورسٹری کا کوئی شینئر پورفیسر ہوگا صحیح اس کے بعد وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ ہائی کورٹ نے انٹیرم لی وہ ان کو اسٹیج دیا کہ ان کو ہٹا دیا جائے صحیح اور چوبیس تاریخ میں فکس کر دیا چوبیس دس میں تو اس کے درمیان میں انہوں نے یہ کیا کہ جب انیس نو کو جو ایکٹنگ شانسل صاحب نے آرڈر کیا ان کو فورس لیو پر بھیجا تو کیونکہ سینٹ کا جو پندرہ آٹھ والا جو انل کا جو سینٹ کی میٹنگ تھی نا وہ تو سسپینٹ تھی اب یہ کوئی کاروائی تو کر سکتے نہیں تھے اگر کرتے تو کنٹیمٹ اف کورٹ ہو جاتی تو انہوں نے یہ کیا کہ وہ جو پیٹیشن وہاں پر پنننگ تھی پریسپل سیٹ پر وہ پریسپل سیٹ نے ڈیہ خان بینچ کو بھیجوا دی وہ جو پیٹیشن تھی جو افتخار صاحب نے کی تھی اس سینٹ کے فیصلے کے خلاف تو اس میں بھائی یہ ہوا کہ جو انہوں نے پیٹیشن یہاں ڈیہ خان بھیجوا دی تو قاضی انور صاحب نے وہاں پر ایک اپلیکیشن موف کی سی ایم موف کی کہ میں کیونکہ بیمار ہوں اور عمر کے اس حصے میں اگر ڈیہ خان کا ٹریولنگ نہیں کر سکتا ہوں تو لہٰذا میری یہ جو ریٹ پیٹیشن ہے یہ پریسپل سیٹ پہ ہی سنی جائے تو جس دن پیشی تھی اس دن جو گمرج آنورسٹی کے کیونکہ وہ افتخار صاحب تو انہوں نے اس کو فورس لیٹ پہ بھیجا ہوا تھا جو اگری کلچر کے جو ویس چانسلر تھے انہوں نے اپنے بزرع وکیل وہ سی ایم واپس کرا لی حالانکہ قانونن جو ہے نا وہ اگری کلچر کے جو چانسلر صاحب ہے نا اسی کیس میں ریسپانڈنگ نوبر چھے تھے وہ واپس بھی نہیں کر سکتے تھے قانونن انہوں نے برحال وہ سی ایم واپس کر لی اور اٹھائیس نو دوہزار بائیس کو ڈیہ خان بینچ میں اسی ریٹ کی نا ادھے پیشی لگ گئی تو انہوں نے یہاں پر بھی وہی فارمولہ کیا کہ اپنے وکیل کے ثرو وہ جو ایکٹنگ ویس چانسلر صاحب تھے یہ جو اگری کلچر والے مسروح الائی صاحب مسروح الائی صاحب نے وہ ریٹ پیٹیشن بھی ایز ای ویس چانسلر وہ ویڈرا کر لی حالانکہ وہ ریسپانڈنگ نوبر چھے تھے وہ نہیں کر سکتے تھے اور اسی ریٹ میں ایز ای ریسپانڈنگ نوبر چھے وہ کمنٹس بھی جمع کرا چکے تھے تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جب یہ حالات ہم نے دیکھے ہم ان معاملات سے لا تعلق تھے ہم دور سے بیٹھ کے دیکھ رہے تھے لیکن جب یہ کاروائی ہوئی آپ اسی طرف لا رہے ہیں کہ آپ کی جو عدالتی جنگ ہے وہ کس مرحلے پر جب جب انہوں نے یہ پیٹیشن ویڈرا کی تو وہ جو انٹیرم ریلیف تھا وہ جو سٹیٹ تھی پندرہ آٹھ والی سینٹ والی جو جو میٹنگ تھی وہ جو انٹیرم لی سسپنڈ تھی ٹھیک تو وہ تو بحال ہو گئی تو جب وہ بحال ہو گئی تو ان کے لیے دوبارہ راستہ کھل گیا تو ہم نے جب یہ سیچویشن دیکھی تو اس خطے کے لوگوں کی غریب لوگوں کی اور بچوں کے مفادات کے لیے نا میں نے مختلف ایم پی اے سے رابطہ کیا انہیں کہا یار لوگوں نے آپ کو ووٹ دیے ہیں تو لہٰذا اب مہربان نہیں کریں اگر ایک شخص سے غلطی ہو رہی ہے تو آپ اس کی اصلاح کریں یا آپ ان کو سمجھائیں یا آپ آئیں ووٹ میں آئیں ہر کسی کا جمہوری حق ہے کہ اپنے مفادات کو اپنے حقوق کو اپنے عوام کی حقوق کو پر ریٹیٹ کریں تو انہوں نے مجھے کہا انہیں پی اے ساہبان کا میں نام نہیں لوں گا کیونکہ پھر لوگ کہیں گے کہ بھئی شویق بھئی سیاست کر رہے ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ریٹ پیٹیشن تیار کریں میں نے ریٹ پیٹیشن تیار کر لی میں ان کو فونے کروں میرے کوئی فون نہ اٹھائے تو وکیل صاحب نے مجھے کہا کہ یار آپ نے پیٹیشن جب تیار کر رہی ہے تو وہ ایک مدعی تو آپ ہیں باقی کہاں ہیں بھاری بھرکم لوگ تو میں نے کہا سر جی وہ تو آنے کریتا ہے رہے نہیں بس آپ مہربان نہیں کریں میرے نام سے آپ اس کو فائل کریں دیکھیں انصاف کی بات ہے نا عدالت تو چلتی ہے ریکارڈ پر انصاف پر ریل گراؤنڈ پر چاہے اس میں مدعی ایک ہو یا بہت سارے جو بھاری بھرکم لوگ ہو چاہے فقیر ہو چاہے ایک بادشاہ ہو ٹھیک ہے تو منصف جو ہے نا وہ حق کی بات کو دیکھتا ہے تو میں نے میں نے دس تاریخ کو نا جی ریٹ پیٹیشن کو ورنٹو فائل کر دی دس تاریخ یہ ابھی دس اکتوبر کی بات ہے جی 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 ٹھیک ہے تو اس میں میں نے سی ایم بی موف کی کہ جو ڈاکٹر افتخار صاحب ہیں ان کی فورس لیف انٹیرم نے سسپینڈ کی جائے اس کے علاوہ جو سینٹ کا فیصلہ ہے یہ سسپینڈ کیا جائے ٹھیک ہے اور یہ منصور الائی صاحب جو تھے انہوں نے چوبیس نو کو مسرور مسرور الائی صاحب جو جی انہوں نے ایک سنڈکیٹ کیا تھا چوبیس چوبیس نو دوہزار بائیس کو یہ ڈپارٹمنٹ اور یہ الکاروں کو یہ اگرکلچر کو حوالے کرنے کے لیے تو میں نے وہ بھی کہا کہ اس کو بھی آپ لوگ سسپینڈ کریں اور اس کے علاوہ جو اس ریٹ میں میں نے استدا کی کہ جو پیٹیشن انہوں نے انلافل واپس کی ہے غیر قانونی طور پر اس کو بھی ریسٹور کیا جائے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر تیرہ طریق پیشی لگی نا تیرہ طریق تو جب تیرہ طریق پیشی لگ گئی تو بحث ہوئی تو میری جو ریٹ پیٹیشن تھی وہ سماعت کے لیے منظور ہو گئی ٹھیک اور اس کے اندر پچھ ریسپانڈنٹ سے ہائی کورٹ نے کمنٹس مانگ لیے اور چوبیس طریق میں فکس کر دی کہ اس کے اوپر فردر کروائی چوبیس دس کو ہوگی اچھا تو یہ آپ کی عدالتی جنگ جو ہے اب چوبیس دس دو ہزار بائی یعنی چوبیس اککوبر کو آپ کی وہ پیٹیشن جو دائر ہوئی ہے سماعت ہوگی اب اس سماعت کے بعد اب دیکھ کیا رہے ہیں کیونکہ پروٹیسٹ بھی ہو رہا ہے گومنج انیورسٹی کے ملازمین کی طرف سے کہ ان کو پینشن نہیں مل رہی ان کو تنخائیں نہیں مل رہی ہیں جو انیورسٹی جو ہے دیوالیا ہونے کے قریب پہنچ چکی ہے پہلے ہم اس چیز کو ڈسکرس کر لیتے ہیں کیا واقعی گومنج انیورسٹی جو ہے مالی طور پر دیوالیا ہونے کے قریب ہیں دیکھیں جی بات ہے بھائی کہ ہم تو بہت پہلے سے رو رہے ہیں کہ یہ جنورسٹی ایک رب چھپن کروڑ کے ڈیفیسٹ میں ہے خدا کا نام مانیں آپ اس میں صلاحات کریں اس کو مضبوط کریں نہ کہ کمزور کریں سیاسی مقاصد کے لیے دیکھیں ایک سیاسی اس کی پیچھے پڑا ہوا ہے اور دوسرے جو ہے نا اس کا تماشا دیکھ رہے ہیں کوئی بولنے کے لیے تیار ہے ہی نہیں دیکھیں ماضی میں آپ نے کافی سارا کام کیا گومنج انیورسٹی کے لیے طلبہ کے لیے اڈیرہ کے لوگوں کے لیے تو ابھی بھی آپ نے یہی سوچا اور یہ ریٹ پیسیشن آپ نے جو ہے دائر کر دی اب آپ کو لگ کیا رہا ہے کہ آپ کے پاس جو ریکارڈ ہے اس کے مطابق کیا فیصلہ آپ کی حق میں آ سکتا ہے دیکھیں بھائی جو ریل گراؤنڈ ہیں جو ڈاکومنٹری ایویڈنس ہیں ڈاکومنٹری ایویڈنس اور جو ریل گراؤنڈ ہیں اس میں ہم ہنڈر پیچن پرفیکٹ ہیں بقایا تو اب یہ عدالت کی مرضی ہے اب یہ تو عدالت فیصلہ کریں گے جو کریں گے ٹھیک ہے لیکن آپ کیوں بار بار گومنٹری ایویڈنس کے حقوق کے لیے طلباء کے حقوق کے لیے آواز اٹھانا شروع کر دیتے ہیں بجہ کیا ہے جب بھی گومنٹری ایویڈنس میں کوئی گڑ بڑ ہوتی ہے آپ عدالتی جنگ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور جب آپ جنگ جیت جاتے ہیں تو گومنٹری ایویڈنس کو اسی انتظامیہ انہی طلباء کے حوالے کرنے پھر آپ سائٹ پر ہو جاتے ہیں یہ جذبے کی میں بات کر رہا ہوں کہ کس جذبے کے تحت آپ گومنٹری ایویڈنس کے لیے کام کر دیتے ہیں دیکھیں بھائی عرض ہے کہ آپ مجھے ذاتی طور پر جانتے ہیں بیسیکلی میرے والے سب جب فوتو تھے انیس سو اٹھانوے میں تو فینانشل طور پر ہم بالکل زمین پہ آگئے ہیں تو ہمارے حالات بڑے گمبیر تھے غربت بہت زیادہ تھی حالات خراب تھے ہمارے بہن بھائیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی تو ہم نے جہاں سے بھی کیا اسی جنورسٹی سے ہم نے تعلیم میرے بہن بھائیوں نے آزل کی غربت کے باوجود تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ آپ گومنٹری ایویڈنسٹی کا اپنے اوپر ایک کرز سمجھتے ہیں کہ جس غربت کے اندر آپ کو اس گومنٹری ایویڈنسٹی نے زیور تعلیم سے آراستہ کیا تو اب آپ کی کوشش ہے کہ آپ کسی طریقے سے اس مادر علمی کا مقرض ہوتا رہے ہیں دیکھیں 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 اس کے پیچھے ایک بہت بڑا بیگرہ ہونے بات لمبی ہو جائے گی لیکن میں تفصیل سے اس لیے کرنا چاہتا ہوں دیکھیں تاکہ لوگوں تک یہ بات مکمل پہنچے دیکھیں یہ جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں یہ اپنے مفادات کے لیے کنفیوجن کریٹ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو میس گائیڈ کرتے ہیں تاکہ وہ میس گائیڈ ہوں جو صحیح بات ہے اس کو وہ غلط سمجھیں اور غلط کو صحیح سمجھیں دیکھیں اسی کی دہائی سے جب صبح تیونین وار شروع ہوئی اغوانستان کے اندر سوت و درستان نارت و درستان بنو لکی دیر اسمن خان ٹانک یوب یہ جو یہ جو لوور پنجاب ہے دیر غز خان لیا بکھر دیکھیں نا وہ اس وقت ایک جنگ جنگ کا سماہ تھا تو جنگ جنگ شروع تھی تو یہ وار زون تھا تو اس کی اندر ہمارے لوگ بہت جاتا متاثر ہوئے آپ کے سامنے ایر چیز ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر کلچن کوف کلچر آ گیا ٹھیک ہے کلچن کوف کلچر آنے کے بعد یہاں پر جب سویت اونین واپس گیا تو آپس میں وہاں پر خانہ جنگی شروع ہو گئی تو کیونکہ اگونستان تو ہمارا ہمساہ ہے ٹھیک ہے تو وہاں پر امن ہو تو یہاں پر امن ہوتا ہے وہاں پر اگر فتنہ و فساد ہو تو یہاں پر بھی اثرات ہوتے ہیں اثرات ہوتے ہیں اس کے بعد جی جب وہاں ان کی آپس میں جنگ شروع ہو گئی تو اس کے بعد یہ نائن الیون کا ثانیہ ہو گیا اس کے بعد وہاں پر امریکہ آ گیا جب امریکہ آ گیا تو سعود وستان میں نارت میں دیگر قبائلی علاقوں میں ڈرون ایٹیکس چروع ہو گئے آپ کے سامنے ہے جنازوں پر بھی ہوئے شادیوں پر بھی ہوئے ٹھیک ہے تو ان کی ایک بات ہوتی تھی کہ جی ہم فلاں کی بیچی آئے ہیں ادھر سو بندیں مار دیتے تھے تو افیکٹ کون ہوا ہمارے لوگ ہوئے اس کے ریٹیلیٹ میں کیا ہوتا تھا سیکٹیرین وائلنس یہاں پر پھیلی بہت زیادہ ہوتا تھا ٹھیک ہے آپ کے سامنے ہے یہاں پر ایک دن میں ڈیہ خان میں ایک سو لوگ بھی مرے ہیں ورنہ دو چار پانچ دس روزانہ کی روٹین تھی تو ڈیہ خان میں ٹانک میں سودستان میں ناک میں بنو میں لکی میں کوئی ایسا گھر نہیں ہے جہاں سے جنازہ نہ نکلا ہو ٹھیک ہے اور لوگ یہاں سے نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے اور جب سیکٹیرین وائلنس پھیلی تو اسے لور پنجاب بھی متاثر ہوا بیرغازی خان بھی متاثر ہوا لئیہ بھی ہوا جوب بھی ہوا بکھر وغیرہ بھی ہوا بکھر میاوالی ہے سارا کو جی جی بھو بھی ہوا الیتشی بھی ہوئے سنی بھی ہوئے دونوں کا ناقبل تلافی نقصان ہوا اس کے بعد گاؤنمنٹ نے کوشش کی یہاں پر حالات بہتر بنانے کی کچھ حالات بہتر ہوئے تو لوگوں کو ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں کلم آئی لوگوں کو یہ چیز کلیر ہو گئی کہ جو کچھ بھی ہے نا ایڈوکیشن میں ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اب اسی کی دہائی دیکھ لیں اور آج دیکھ لیں چالیس سال ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اور ابھی تک یہاں پر حالات ٹھیک نہیں ہیں لیکن یہاں پر قبائلی علاقے ہوں یا سیٹل ہوں یا لوگ پنجاب ہو اب یہ لوگ اس بات کو سمجھ چکے ہیں ان کو ادراک ہو چکا ہے کہ یار اگر ہم نے بچوں کے ایڈوکیشن نہ دی تو جو ہمارے ساتھ ماضی میں ہوا ہے آگے چل کر بھی وہی ہوگا ٹھیک ہے تو بھائی ہر بندی کی یہاں پر کوشش ہے کہ میں بچے کو اچھی ایڈوکیشن دوں اور وہ اچھا انسان بنے یا وہ نوکری پر لگے یا وہ کاروبار کرے ٹھیک تو میرے بھائی یہ جو گمل جونیورسٹی ہے کیونکہ یہ اس کا اس کا جو اس کا جو محلے وقوع ہے نا یہ ساؤت کو بھی نارت کو بھی بنوک کو بھی اکی کو بھی ٹانک کو بھی بکھر میوالی یوب دیرغز خان دییا ان کو بڑا قریب پڑتا ہے ٹھیک ہے اور اور سب سے جو بڑی بات اس جونیورسٹی کی ہے اس کا اوپن میریڈ ہے کوٹر سسٹم ختم ہو چکا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرا جیہ ہے بھائی کہ 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 یہاں اس جونیورسٹی کی جو فارمیسی ہے وہ اتنی فیمس ہے کہ سوڈان سے فلسطین سے دوسرے ملکوں سے بچے آتے ہیں بیرون ملک سے آتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر سٹیڈی کرنے کے لیے تو یہ جونیورسٹی ہماری ماں کی ماند ہے ٹھیک ہے جی اور آپ دیکھیں جب پاکستان میں بہت کم جونیورسٹی ہیں تھی تو یہ بھی تھی اور آپ ساؤت کے جو جتنے افساران ہیں نارت کے ہیں بنو کے ہیں دور پنجاب کے ہیں دیہ خان کے ہیں جو پرانے افسار بیٹھے ہیں ان سے آپ پوچھیں کہ آپ نے جو کیشن کہاں سے حاصل گی تو وہ کہتے ہیں جی گمل سے بڑے فقر سے کہتے ہیں تو بھائی اگر یہ جونیورسٹی خدا رخواستہ کولیبز ہو گئی تو سرمیداروں کو کوئی نقصان نہیں ہوگا کولیٹیشنز کو کچھ نہیں ہوگا ان کے بچے تو پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں کس کے بچے ہیں یہاں پر ہمارے اور آپ کے اور غریبوں کے ٹھیک ہے کوئی گائے بیچتے ہیں تو کوئی زمین بیچتے ہیں تو کوئی کیا چیز بیچتے ہیں تو تو کوئی ماں جو ہے نا اپنے زیور بیچتی ہے بچوں کے انیویشن دلواتے ہیں باقی ان کا خرچہ ہوتا نہیں ہے اور یہاں بچوں کو وہ ایجوکیشن دے لیتے ہیں بات جو ہے کافی لمبی ہوتی جا رہی ہم اس کو سمیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے جو بیورز ہوتے ہیں پھر وہ بعض اوقات ابجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں جی پروگرام جو ہے آپ کا کافی سارا لمبا ہو جاتا ہے اب عدالتی جنگ آپ لڑ رہے ہیں جی جی کس وقت تک لڑتے رہیں گے پہلے تو اس کا مجھے بتا دیں دیکھیں دیکھیں جب تک کہ گمرج یونورسٹی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد نہیں ہو جاتی نا یہ سیاسی چنگل سے اس وقت تک تو ہم انشاءاللہ اس کے لیے پڑتے رہیں گے اور اور اپنے غریب بھائیوں کو بھی کہیں گے کہ آپ کا کوئی وارث نہیں ہے آپ یہ یقین رکھیں اگر آپ کہیں نا کہ ہمارے لیے جو ہے نا وہ مولانا صاحب کریں گے یا جی جی علی امیم صاحب کریں گے پرنی صاحب کریں گے کوئی بھی نہیں کرے گا سارے اختدار کے مزے میں ہیں اختدار کے لشے میں ہیں آپ کنڈیمڈ کرتے ہیں کہ اس کے مفادات ہیں ٹھیک ہے علی امیم صاحب کو ہم کنڈیمڈ کر دیں گے وہ یہ غلط کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو باقی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آگے کیوں نہیں آگے ہاں نہ اس کو سمجھانے کے لیے آتے ہیں اور نہ ہی اس کے خلاف قانونی کا روائی کرنے کے لیے آتے ہیں اس لیے خاموش ہے دور سے بیٹھ کے تماشاں دیکھ رہے ہیں تاکہ الیکشن کے دلوں میں کہہ سکیں گومر یونیورسٹی کے حوالے سے بات چیت ہو رہی تھی شفیق چکریہال صاحب جو تھے آج وہ ہمارے مہمان تھے پروگرام تبصرہ میں ہٹ پیٹیشن انہوں نے دائر کر دی ہے گومر یونیورسٹی میں کے پچھلے جو بات چانسلر صاحب تھے ان کے دور میں یونیورسٹی کافی ترقی کر رہی تھی ان کے فنڈز بھی برابر تھے آہستہ آہستہ پینشنز کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا تھا تنخواہیں جو تھی ملازمین کی وہ ان کو پراپر بھکت کے اوپر مل رہی تھی لیکن پھر اس کے بعد جب پلٹا کھایا گیا سیاسی بنیادوں پر کچھ لوگوں نے ہمارے سیاسی جو پندت تھے ان کو ایک غیر فطری چہرہ دکھایا اور ایک عجیب سی سیچویشن بنا کر ان کے سامنے پیش کی اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب گومر یونیورسٹی دیوالیا ہونے کے قریب پہنچ چکی ہے کل صبح تک ملازمین جو ہے وہ سڑکوں پر آ چکے ہوں گے اور احتجاج کر رہے ہوں گے مادر علمی کے ساتھ اس طرح کا سلوک سیاسی لوگوں سے اور پھر اگر کسی ایک سیاسی جیسے شفیق چکڑیال صاحب نے کہا کہ کسی ایک سیاسی نمائندے سے اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے تو دوسرے بجائے اس کے کہ اس کی نشاندہ ہی کریں وہ صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نیکس ٹائم جب الیکشن ہوں گے تو وہ اس سیاسی نمائندے کی غلط بات کو کس طرح کیش کر سکیں گے ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر سیاسی لوگ آگے نہیں آ رہے تو شفیق چکڑیال جیسے جو لوگ ہیں رضاکار ہیں ان کو آگے آنا چاہیے اور مل کر گھوم جنورسٹی کی بحالی کے لیے اس کو تباہی کے دھانے سے واپس لانے کے لیے اس کو بچانے کے لیے اپنا جو اہم کردار ہے وہ ادا کرنا ہوگا اگلی پروگرام تک کیلئے دیجئے اجازت اللہ حافظ